اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو لیکن اس پس نمدر میں اب ان کی خباست کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رمیہ ہے قَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو وہی متحدہ بحاظ خجور کے خلاف یا کہ یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا کہہ دیجئے نہیں بَلْ نَتَّبِعُ ہم تو نَتَّبِعُ یہاں تو محضوف مانئے بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بلکل یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کَانْ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے قُلُو عَامَنَّا بِاللَّهِ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قُلُو کہو عَامَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان ڈکھتے ہیں اللہ پر وَمَا عُنْدِلَ عِلَيْنَا اور جو کچھ نادل کیا گیا ہماری جانب وَمَا عُنْدِلَ عِلَيْنَا عِلَى عِلَيْنَا عِسَاقَ وَعِیَقُبِ جو کچھ مادل کیا گیا عبراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یعقوب کی طرف وَالْأَسْمَاثِعِينَ اور ان کی اولاد کی طرف وَمَا اُتْيَا مُوسَى وَعِسَى اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسى کو وَمَا اُتِيَا نَبِيُّنَ مِنْ رَبِّهِنَ اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے معمین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے دیکھئے ایک ہے تفضیع کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عمران میں آئے گا تلکہ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار اسی کی فرما برداری کا قنادہ اپنی گردگ میں ڈال دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود و نصارہ بلکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو لا控بیس ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ تب وہ ہدایت پر ہوگے لا ان تولاؤ اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدن زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف تمجھ بھی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازق صورتحال جن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے لیکن آپ قائم ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس دسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روزہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دباب بھی موجود ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَوَوَ سَبْ قُسُلْنِ وَالَا وَجَانْنِ وَالَا ہے صدق اللہ العظیم